ایک بار ایک بار میں نارا بولتا ہوں آپ سب بولیں گے چاگری بھتندر سنگھ ہٹا بندہ آت کانگریس کے مرسٹم نیتاؤں میں سے ہمارے نیتا ویراز سبا میں پرتپکش کے نیتا اور اقل بھارتی کانگریس کمیٹی کے بہا منتری گلام نبی عداد صاحب اور ہریانہ پردیش کی نردر باچت ادکش میری بہن شہدہ جی پنجاب سے ہمارے کانگریس پارٹی کی ادکش سنیل میرے ہمارے بھائی سنیل جاکھڑ جی اور چندیگڑ سے رہے سانسد وے منتری ہمارے بھائی پون بنسل جی اور میرے سبھی ساتھی ویدھائی گن پور ادکش مولانا صاحب پور وردس ہریانے کے دھرمپال ملک جی وے سمانت منچ اپسٹت ہریانے کے کونے سے آئے ہوئے کونے کونے سے آئے ہوئے میرے ساتھیوں اور میری بہنوں اور میرے سبھی ہماری پارٹی کے سبھی جنگی ہمارے ساتھی جو آج آئے ہیں میں ان کا یہاں پر سواگت کرتا ہوں دیکھئے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں سمیں کم ہے ہمارے پاس جرور فیصلے میں ادیری ہوئی لیکن جو فیصلہ کونگرس تدکشاہ سونیاں گاندی جی نے اور گلام نبی عزیز صاحب نے کیا ہے وہ کونگرس کے حط میں پردیش کے حط میں کیا ہے میں اس کا سواگت کرتا ہوں اور اپنی بہن جو آج پردیش کی یہ دکھ بنی ہے ان کو میں بہت بہت شب کامنا ہے اور ان کو آردک بدا ہی دیتا ہوں چاہتا لمبا میں نہیں بولو گا کیونکہ عزیز صاحب کو بھی جانا ہے اور ابھی ودایق دل کی بھی میٹنگ ہونی ہے پریس کانفرنس بھی ہونی ہے لیکن ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ پانچ سال میں جو یہ سرکار ہے آج موجودہ سرکار یہ ہر موڑ پر وفل ہے آج ہر ورک جو کانگرس کی سرکار میں کسان ہو مدور ہو گریب ہو دلت ہو شہری ہو گرامین ہو کوئی بھی کرمچاری ہو ویپاری ہو سب سنتوش تھے آج ایک بھی ورک اس سرکار سے سنتوش نہیں کسان آج بربادی کے کگار پہ ہے اس کو اپنا دام بھی نہیں ملتا ایم ایس بھی نہیں ملتی اور خاد کا بھاو کتنا بڑھ گیا لاغت بڑھا دی خاد پر بھی ٹیکس لگا دیا مطلب بہت باتیں ہیں اور بی پی ایل کارڈوں کا کیا کیا ہے اس میں زیادہ لمبا سرچہ نہیں لیکن آج جو ہم دلی سے چلے جو ہمارے ساتھیوں نے جس پرکار سے جوش میں نے دیکھا ہے میں اس کے آزار پہ کہہ سکتا ہوں کہ آج جوش جو دکھا رہے ہیں وہ جوش کرنگ لے کے آئے گا یہ جو آپ نے پسینہ لیا ہے جو صبح سے آپ بیٹھیں جو پسینہ ہے میں دیکھ رہا تھا سب کو کتنی زور سے پسینہ آ رہا تھا یہ پسینہ آپ کا کھالی نہیں جانے والا ہے یہ کچھ نہ کچھ نہ لے کے آنے والا باقی باقی ہم ابھی بہت سارا سمیں کم ہیں کام بہت کرنا ہے اپنا گھوشنا پتر بھی بنانا ہے دیکھئے ہم نے دوہزار پانچ میں بھی گھوشنا پتر داری کیا تھا آج میرا کھلا چیلنج ہے کہ ہمارا گھوشنا پتر اٹھا لو اور یہ دیکھ لو اگ بھی جو واحدہ کیا تھا وہ کورا کرے بغیر ہم نہیں نہیں چھوڑا دوہزار نو کا گھوشنا پتر بھی اٹھا لو ایک بھی وائدہ پورا کرے بغیر ہم نے نہیں چھوڑا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا دوہزار چودہ کا گھوشنا پتر اٹھا لو ایک سو چون وائدے کیا تھے ایک بھی وائدہ پورا کیا ہو تو بتا دو تو یہ آپ کے سامنے ہیں اب پھر گھوشنا پتر ہم کریں گے میں تو ایک کی وشواہ دلا سکتا ہوں جو ہماری گھوشنا ہی ہوئی ہیں ان کو گھوشنا پتر میں ڈلکے اگر لاغو کریں گے تو ہماری سرکار لاغو کرے گی کانگریس کی سرکار لاغو کرے گی پورا انٹرپ سے لاغو کر کے آپ کو دکھائیں گے تو آج اور بھی بہت ساری کمیٹی بننی ہے سبھی ساتھیوں کا ساتھ لینا ہے آج سمیں ہے کانگریس پارٹی کو ایک ہو کر مجبوطی سے لڑنا ہے ہمارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے میدان میں لڑنا ہے آج سہی اپنے میدان کا اپنا مورچہ سنبھال لے کیونکہ یہ جو پنہ پرمک ہے نا پرمہ پرمک جو یہ ایک انہوں نے ڈھگوشنا بنائے ہوا ہے ان پنے پرمکوں کے پنے پار دو جب ہی کام بنے گا اور اپنے پنے جمع ہو اپنا بوسٹ کبجہ کرو اپنے بوسٹ میں اپنے مجبوطی کرو یہی آج یہاں سے سندیش لے کے جائیں گے میرے ساتھی اور بھائی اگر کاؤگرشی سرکار آئے گی تو پہلے بھی اپنے ساتھی ہوا ہم نے نہیں چھوڑا آگے بھی ان کو نہیں چھوڑے گے پورا ان کو بان سمان دیں گے یہی میں کہنے آئے تھا انہی شبدوں سے انہی شبدوں سے پھر سے میں اپنی بہن کو بہت بہت ہاردک بزائی دیتا ہوں اور سونیا جی کا اور عزار صاحب کا پھر سے دل سے عبار ویکس کرتا ہوں اور آپ سب کا جو آپ اتنی دیر بیٹھے ہوں آپ کے بغیر کچھ نہیں کیونکہ اب سنگرز کا سمیں ہے لڑائی لڑنی ہے کندے سے کندہ ملا کر ہم سب لڑیں گے میدان میں اتریں گے اور بڑی بجبوتی سے لڑیں گے یہ میرے کو پوری آشا ہے آپ پر بھروسہ ہے اور آپ کو بھی ہمارے پر بھروسہ ہونا چاہیے یہی میرا نویدن ہے آپ سے بہت بہت دنواد جائیں گے بہت بہت دنواد چوڑری بھپندر سنگھ ہوڑا جی کا اب میں آمنتریت کرتا ہوں ہماری بہن سہجا جی جو پورا منتری رہی کئی پردیشوں کے اندر مہا منتری رہی کئی پردیشوں کا اندر چار سمالا اور دو ہزار چار میں جہاں چوڑری بھپندر سنگھ ہوڑا اور بہن جی نے مل کر ایک جوڑی ایسی بنی کہ جو ہمارے ہریانہ پردیش میں سرکار لانے کا کام کیا آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کی جوڑی سے ہریانہ پردیش میں سرکار بنے گی اور میں بہن جی کو بہن جی کے بارے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں بہن جی کو پچھلے دن اور راجستان کا چارج ملا تھا اور بہن جی نے وہاں پر اتنی محنت کی تھی کہ وہاں پر ہمارے کانگریس کی سرکار بنی تھی آج ہمیں پوری امید ہے کہ ہریانہ پردیش میں بھی کانگریس کی سرکار بنے گی ہمیں ایک بار پھر بہن جی کو بغائی دیتے ہوئے بہت بہت آمندریت کرتا ہوں میں ایک نورا لگا ہوں آپ جوڑ سے بولیں گے کماری بہن سیل جا بہن سیل جا جی ایک بار جوڑ سے نورا لیں گے کانگریس پلٹی سونیہ گھنڈی بہن سیل جا جی ہمارے بہت ہی بہت ہی ورشت نیتا شری غلام نبی آزاد جی جو کی راج سبحہ میں ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہے بلکہ میں کہنا چاہوں گی کہ جب میں نے راج نیتی میں قدم رکھا شروع سے ہی اس وقت بھی یہ جنرل سیکریٹری تھے میں سمجھتی ہوں برشتہ آپ ہی ہوں گے آپ سے سینئر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا یوٹ کانگریس سے نس یوائے سے جنہوں نے اپنا راج نیتک جیون شروع کیا اور آج ہماری رہنمائی کر رہے ہیں بہت ہی ہمارے ورشت اور آدھرنیہ نیتا ہیں ان کا یہاں پر بہت بہت سواگت ہے بہت سواگت ہے ہمارے پڑوز سے پنجاب سے آئے ہوئے وہاں کے ادھیاکش کانگریس پارٹی کے ادھیاکش ہمارے بھائی سنیل جاکھڑ جی اور جہاں جس زمین پر ہم ہیں یہاں کے ہمارے سب کے بھائی ہمارے بہت ہی ورشنیتا بہت ہی لوکپریے شریف پوان بانسل جی ہمارے راشتریہ کاری کارینی کے سدسے ہمارے چھوٹے بھائی دپیندر ہودا جی ہمارے پور ووپ موکھیا منتری شریف چندر مہن جی یہاں پر اپستیت ہمارے بہت ہی سینئر پور منتری گن میں معافی چاہوں گی سب کا نام کیونکہ آپ جانتے ہیں سمیہ کا بھاو ہے ہودا صاحب نے بھی بہت کم سمیہ لیا اور میں بھی بہت کم سمیہ لوں گی ہمارے بہت ہی سممانت ساتھی گن پور منتری گن ہمارے بہت سممانت ورطمان ویدھائک گن جن میں ہمارے سینئر نیتا ہیں ڈاکٹر کادیا انہیں پور سپیکر کلیپ شرما جی ہیں دانگی جی انہیں سبھی ہمارے ورشت ساتھی گن ہیں ہمارے اتنی تعداد میں یہاں پر اپستیت پور ویدھائک گن میری بہت ہی پیاری یہاں پر اپستیت میری بہنیں ہمارے نوجوان ساتھی یوت کانگریس کے ہمارے ساتھی نس یو آئی کے ہمارے نوجوان ساتھی اور یہاں پر اتنی تعداد میں اتنے سمیہ سے اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہریانہ کے کونے کونے سے آئے ہوئے ہمارے کانگریس پارٹی کے کانگریس پارٹی کے پریوار کے سبھی سدسے گن آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے ساتھیوں ساتھیوں سمیہ کے ساتھ پریورتن آتا ہے پہلے بھی آیا ہے اب آیا ہے اور آنے والے سمیہ میں بھی آئے گا ہم کانگریس پارٹی کے سدسے کانگریس پریوار کے سدسے شریمتی سونیا گاندی جی کے نیترے تم میں آستھا رکھنے والے ہم سبھی لوگ اس کا حصہ ہیں اور سب سے پہلے ہم سبھی جو یہاں پر بھی بیٹھیں آج بشک منچ پر لیکن سب سے پہلے ہم کاریے کرتا ہے تو اس بات میں ہمارے میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے سب کاریے کرتا پہلے ہوتے اس کے بعد وقت لگتا ہے نیتا بنتے ہیں اور آپ سبھی یہاں پر نیتا گن ہم سبھی کاریے کرتا گن دوستو پچھلے سمیہ سے پانچ سال سے دیش میں پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار رہی اس سے پہلے کیندر میں دو بار ہماری یو پی اے کی سرکار رہی راجعہ میں ہماری کانگریس پارٹی کی سرکار رہی ہڈا جی کے نیترے تمہیں انیکوں کام ہوئے ہمارے سمیہ میں میں ان میں نہیں جاؤں گی کسی اور بار ہم پھر زیادہ وستار سے میٹنگ کریں گے جن میں سبھی مددوں پر ہم وچار کریں گے لیکن پچھلے پانچ سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کشیاسن رہا ہے اسے آپ سبھی لوگ واقع ہیں کشیاسن میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کی جن ویروہ دی نیتی رہی ہے زمین پر اور اوپر دکھانے کے لیے جھوٹا پروپگنڈا رہا ہے اور میں یہ موقع اٹھاتے ہوئے یہ موقع اٹھاتے ہوئے پانچ سال کا پچھلے پانچ سال کا دھنیواد بھی کرنا چاہوں گی مجھ سے پور جو کانگریس کے ادھیاکش رہے ہریانہ میں ڈاکٹر اشوک تمر جی کا جنہوں نے بہت زمینی لڑائی لڑی کانگریس پارٹی کی میں دھنیواد کرنا چاہوں گی شریمتی کرن چودھری کا جنہوں نے صدن کے اندر اور باہر بطور کانگریس لیجسلیٹر پارٹی کی نیتا کانگریس پارٹی کو مضبوط کیا سب نے مل کر اپنے اپنے ڈھنگ سے کانگریس پارٹی کو زمین سے لے کر اوپر تک مضبوط کیا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے سبھی لوگ بدھائی کے پاتر ساتھیوں کئی بار پروپگینڈا جھوٹا ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی سچائی ہے اور یہ فاشس جو تطو رہے ہیں اتحاس میں ان کا بھی یہی کام تھا اور آج بھارتیے جنتہ پارٹی کا بھی یہی کام ہے کہ پانچ سال لوگوں کے کام نہ کرو لیکن لوگوں کو دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر ان کو بیچ میں سے ان میں درار پیدا کرو اس کو ہم نے دیکھا ہے نیشنل سین پر بھی اس کو ہم نے دیکھا ہے اپنے راجیے میں بھی لیکن دوستو کانگریس پارٹی چھتیس برادری کی پارٹی ہم نے کبھی بھیدبھاو نہیں رکھا سبھی لوگ سبھی جاتیاں سبھی دھرم کانگریس پارٹی کا حصہ ہے اور کانگریس پارٹی بنی بھی تب ہی ہے سب کو سنجو کر بیچ میں ہمارا نعرہ بھائی چارے کا ہے ہمارا نعرہ پریم کا صدبہ کا ہے اور ان کا الگاہ وعد کا ہے پات سال میں انہوں نے نعرے دیئے جگہ جگہ اب دیکھیں ان کے اشتہار بلکہ ہم دیکھ رہے تھے راستے میں آج جیٹی روڈ پر جب ہم آئے ہڈا صاحب اور میں کتنا جوش و خروش سے ہمارے کانگریس کے لوگوں نے عام لوگوں نے وہاں پر سواگت کیا لیکن جگہ جگہ پر ہم دیکھ رہے تھے بڑے بڑے اشتہار سرکار کے سپانسر دوستو اتنا پیسہ کہاں سے آیا ان کے پاس یہ تو بھرشتہ چار سے اپنے آپ کو دور سمجھتے ہیں انیکوں مدے ہیں راجے کے انیکوں مدے ہیں کیندر کے بھرشتہ چار میں لیپ تھے یہ لوگ لیکن میڈیا کا بھی کئی بات گلہ گھوٹ دیا جاتا ہے اصلی بات کو دکھانے نہیں دیتے ہیں لیکن لوگ سب کچھ جانتے ہیں اور آج ہم سب کا جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اور جو فیلڈ میں ہیں وہ بھی ہم سب کو سونیا گاندھی جی کا کانگریس پارٹی کا سندیش جن جن تک لے کر جانا ہے اس سرکار کا راجے سرکار کا کیندر سرکار کا پردہ فاش کرنا ہے راجے سرکار میں آپ نے دیکھا انیکوں سکیم پر سکیم ہو رہے ہیں ابھی ڈاکٹر کادیان نے بتایا کیسے کسان کو مزدور کو برگلایا جا رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے انیکوں سکیم ہیں چاہے پریوہن کا ہو چاہے نوکریوں کا ہو کتنے سکیم ہیں دال کا تو انیکوں باتیں ہیں ان پر پھر ہم بعد میں آپس میں بات کریں گے فیلحال میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سمیں آ گیا ہے ہم سب کو کمر کسنی ہے کیونکہ اصلی امتحان چناؤ کا وقت ہوتا ہے باقی سمیں میں ہم نے پارٹی کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اور چناؤ کے سمیں پریقشاہ کی گھڑی ہوتی ہے لوگوں کی بہت سے ہمارے لوگ ایسے کابل لوگ ہیں جو ویدھائک بننے لائک ہیں کسی کی کابلیت میں کمی نہیں لیکن دوستو آپ جانتے ہیں پارٹی کا ایک سسٹم ہوتا ہے اور بھئی محنت بھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی کئی بار یہ بھی ہوتی ہے تھوڑی کسمت بھی ہوتی ہے تو ہم اب سمیں کم ہے سیدھا چناؤں میں جو جانا ہے اور چناؤں کے بعد سب کی پرفارمنس سب لوگ کاریے کریں سب کی پرفارمنس دیکھی جائے گی آگے سمیں ہوگا جب ہم پارٹی کو مضبوط کریں گے ابھی سمیں نہیں ہے میں جانتی ہوں تھوڑی ہمارے میں کمی ہے جو میرے سے پور ساتھیوں نے کہا بلوک ستر پر زلا ستر پر کمی ہے تھوڑی سنگتھن کی کمی رہی لیکن اب وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں اب ہم کو چناؤں کے میدان میں کود پڑنا ہے تو آپ سبھی سے احوان کہ ہم مل جل کر سبھی لوگ مل جل کر کانگریس کا تیرنگا جھنڈا اٹھا کر ان سے ہم نے دبنا نہیں ہے ان کی بہت سی کمیاں ہے جن کو اجاگر کرنا ہے ہر ایک ورگ ان سے دکھی ہے چاہے ہمارا دلت ورگ ہے چاہے پچھڑا ورگ ہے اب آپ مجھ سے پور کہا کہ جو ہمارا سمیدھان تھا ڈاکٹر رمبیڑ کر دوارہ رچت خود ہڑا صاحب کے پتا جی کونسٹیچوئنٹ اسیمبلی کے چادری رنبیر سنگ جی اس کے سدسیے تھے ایک ایسا سمیدھان ہمارے دیش کو ملا تھا آج اس کے ساتھ کھلوار کرنے کی تیاری ہوتی ہے ان کے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں تو میں خاص طور سے کہنا چاہوں گی اپنے دلت ورگ کے بھائیوں کو اور دلت میں بھی سب ہی بھائیوں کو سب ہی بہنوں کو ہر ایک ورگ کو پچھڑے ورگ کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے ان کے کریمی لیئر کی بات کہاں بڑھا دیئے آٹھ لاکھ روپیہ کیسے بات منے گی تو بہت سے مددیں ہیں جن کو ہم مینیفیسٹوں میں لیں گے ایک ایک ورگ کا ہم دھیان دیں گے کسان کا مزدور کا گریب کا دلت کا پچھڑے ورگ کا ہمارے ایک سروسمن کا جن کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے اور اپ کے نام پر اور ہمارے دوسرے بھی چاہے سون جاتی کے لوگ ہوں ان میں بھی بہت سے غریب لوگ ہیں ان کا بھی ہم کو ویچیش دھیان دینا ہے آج نوجوان کیا مانگتا ہے روزگار مانگتا ہے مجھ سے پور بکتاؤں نے کہا آج ہریانہ کی دیش کی ارث ویوستہ چرمرا چکی ہریانہ کے جو ہمارے مینیفیکچرنگ یونیٹ تھے چاہے آٹوموبائل انڈسٹری ہے ماروتی اُدیوگ ہے اور چاہے ہمارے یمنانگر جگادری کا پلائی ووڈ انڈسٹری سبھی بند ہونے کے کاغار پر آ رہے ہیں تو نئے روزگار کہاں سے ملے گی بہت سی باتیں ہیں ساتھیو میں آپ سب سے معافی چاہوں گی آپ سبھی کا میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں وشیش روپ سے جو آپ لوگ آج اتنے اتساہ سے اتنا اتساہ آپ لوگوں نے یہاں دکھایا میں معافی چاہوں گی کی ویوستہ کیونکہ جگہ کم رہ گئی ہے ویوستہ تھوڑی کمزور ہو پائی اسی کارن سے تو آگے آنے والے سمیہ میں ہم ان سب چیزیوں کو کھامیوں کو پورا کریں گے پورا سسٹم ٹھیک سے ہوگا تو آج آپ سبھی کا سواگت دھنیواد ابھی نندر اور ساتھیو ساتھیو لاسٹ میرا آپ سے آوان ہے کہ چناؤ ہے چنوٹی ہے ہم سب کو میدان میں اتر جانا ہے محنت کرنی ہے اور ہم نے اس بھرشت اس بھرشت سرکار کو جو کی کیول بدلے کی بھاونہ سے راجنیتک بدلے کی بھاونہ سے کاریے کر رہی ہے ایسی سرکار کو ہم نے اکھاڑ کر پھینکنا ہے انہی شبنوں کے ساتھ میں آپ سبھی کا تہے دل سے دھنیواد کرتی ہوں بہت بہت دھنیواد جے ہند